جیسا کہ جانتے ہیں کہ جی مزدور جو ہیں وہ اکٹھا کیوں ہوتے ہیں اور کیوں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں سرمایہ دار ممالک میں سرمایہ داری نظام جو ہے وہ ایک استحسالی استحسال کے طور پر مزدوروں پر مزدوروں کے جو حقوق ہیں ان کو ان کا استحسال کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یونین کا بننا اور ٹریڈ یونین کا بننا بہت ضروری ہے جب مزدور اکٹھے ہوتے ہیں جب اکیلے اکیلے اگر وہ سٹرگل کرتے ہیں یا اکیلے اکیلے وہ جدوجہد کرتے ہیں تو وہ معاملات اتنے بہتر طریقے سے نہیں چلتے اور سرمایہ دار کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مزدوروں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں چاہے وہ ویجز کے سلسلے میں ہو چاہے وہ ایو بی آئی پینشن کے سلسلے میں ہو چاہے وہ ورکرز ویلفیر فنڈ کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ایسا قانون جو کہ میٹرنیٹی لیف کے حوالے سے ہو ایڈوکیشن سیس کے حوالے سے ہو کوئی بھی ایسا حق جو ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں دیتا سرمایہ دار اس کے لیے مزدور جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنی تنظیم سازی کرتے ہیں اور یونین بناتے ہیں یونین کو وہ ریجسٹر کرواتے ہیں تاکہ ان کو ان کے حقوق مل سکیں جو ہر ملک میں جو پاکستان میں بھی پاکستان کے جو قانون ہیں لیبر قوانین ہیں مختلف ایکٹ بنے ہوئے ہیں ان ایکٹ کے تحت یا اس قانون کے تحت ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکیں جیسے کہ آئیولو کا کنونشن جو ہے نائنٹی ایٹ اور ایٹی سیون جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مزدوروں کو یونین سازی کی اجازت ہے اور وہ اپنے اداروں میں یونین بنا سکتے ہیں لیکن اس یونین سے اکٹھے ہو کر علیدہ علیدہ جدوجہد سے بہتر ہے کہ اکٹھے ہو کر مزدور اپنی ایک آواز ہو کر اٹھائیں اور ایک اکٹ کہتے ہیں یا اکٹ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کر سٹرگل کو کریں تو یہ جدوجہد جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ کامیاب ہوتی ہے اور یونین ہر ادارے میں بنائی جا سکتی ہے فیکٹری ایکٹ کے تحت فیکٹریوں میں بنائی جا سکتی ہے اور اس کے تحت سٹینڈنگ آرڈر کے تحت آپ آفیسز میں اپنی ایسوسییشنز بنا سکتے ہیں اور جہاں پہ یونینز بنتی ہیں وہاں آپ کو سی بی اے کا ایک سرچیفیکٹ بھی ملتا ہے جو اگر پنجاب میں یونین بن رہی ہے تو ڈی جی لیبر جو ہیں وہ اس یونین کو ریجسٹر کرتے ہیں اور اگر پاکستان لیبل کی یونین بن رہی ہے تو وہ نائی آرسی میں جا کر آپ کو وہ ریجسٹر کروانی پڑتی ہے جو ناشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہے جہاں سے آپ کو سرٹیفیکیشن لینا ہوتا ہے وہ سرٹیفائٹ کرتے ہیں آپ کو اور آپ کی یونین جو ہے وہ وہاں پہ بنتی ہے لیکن پاکستان میں پنجاب میں اور پاکستان میں جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنی یونین بنا کر اپنے عودے داروں کا چناؤ کر کر ان کو وہاں پر بھیجتے ہیں ڈی ایل او کو دسٹرک آفیسر لیبر کو یا لیبر ڈپارٹمنٹ میں اور وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور تصدیق کر کر پھر آپ کو یونین کا وہ لیٹر دیا جاتا ہے کہ آپ کی یونین جو ہے وہ پنجاب کے لیبل پہ ریجسٹرڈ ہو گئی ہے اور آپ کو اس کے گوشوارے جمع کروانے پڑتے ہیں میں سمجھ دیوں کہ یونین سازی بہت ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی آپ فیکٹری لے لیں کوئی بھی ادارہ لے لیں کوئی بھی یا ہوم بیسٹ ورکر لے لیں یا ڈومیسٹک ورکرز کو لے لیں ان کا اکٹھے ہو کر جد و جہد کرنا یونائٹڈ سٹرگل جو ہے متحدہ جد و جہد جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کو پامال ہونے سے بچا سکیں تاکہ ان کے حقوق جو ہیں جو ان کے قانونی حقوق ہیں وہ ان کو مل سکیں اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے یونینز بن جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ادارے میں جب یونینز بن جاتی ہیں تو پھر فیڈریشنز بنتی ہیں اور فیڈریشنز جو ہوتی ہے وہ ایک امبریلہ ہوتی ہے اس کے انڈر تمام یونینز آتی ہیں مختلف یونینز جیسے اگر اکیس یونینز پورے پاکستان لیول کی ہیں تو وہ پاکستان لیول پہ یونینز کے مختلف اداروں میں یونینز کے رائٹس کو ورکرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گی چاہے وہ خواتین ورکر ہوں چاہے وہ مرد ورکر ہوں اور جب وہ فیڈریشن لیول پہ آتی ہیں تو وہ مختلف یونینز اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور جب کنفیڈریشن ہوتی ہے تو کنفیڈریشن جو ہوتی ہے وہ ایک لوس الائنس ہوتا ہے جس کے اندر فیڈریشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ الحاق کرتی ہیں جیسے All Pakistan Workers Confederation ہے جیسے All Pakistan Trade Union Federation ہے یا مختلف Trade Union پاکستان میں فیڈریشنز ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر مزدوروں کے حقوق کے لیے چاہے وہ خواتین کے حقوق چاہے وہ کسانوں کے حقوق چاہے وہ مزدوروں کے حقوق وہ ان کے لیے collective bargaining کرتی ہیں اور ان کو جب CBA کا letter مل جاتا ہے تو مینجمنٹ سے جا کر آپ باتچیت کر سکتے ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے کہ ان کو جناب ان کی ویجز جو ہیں یہ کوئی پرسنٹیج تیک کی جائے تاکہ سالانہ جو ہے وہ ان کی ویجز انکریز ہو سکیں مہنگائی کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بونسز پہ بھی بات ہوتی ہے اور بھی ان کے بہت سے رائٹس ہوتے ہیں خواتین کے کیونکہ خواتین ورکر جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ تھوڑے سے مزدوروں سے مختلف ہیں جس میں ان کے میٹرنیٹی رائٹس آ جاتے ہیں میٹرنیٹی لیو آ جاتی ہے پوری دنیا میں پیٹرنیٹی لیو ہو رہی ہے مزدوروں کو مردوں کو بھی لیو دی جاتی ہے جب خواتین پریگنٹ ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں ابھی پیٹرنیٹی لیو اب شروع کرنے کے لیے شاید آگے جا کر کیونکہ ہم لوگوں کی باتچیت ہو رہی ہے اور اسی طرح سے ڈے کیئر سینٹر کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں فیکٹری ہے اگر خواتین ورکر کام کر رہی ہیں اور ان کے بچے ہیں تو وہ اس کرشز میں اس ڈے کیئر سینٹر میں ان کو رکھنا ان کا قانونی اور ان کا حق ہے جو مزدور ہونے کے ناتے اور ایک جو فیکٹری مینجمنٹ ہے اس کو ہر فیکٹری کے اندر کرش جو ہے چائلڈ کے ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ بنانا چاہیے اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے جو ایکول ریمونیریشن فور ایکول ورک کے لیے بھی باتچیت ہوتی ہے کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مزدور مزدوروں سے وہ ہوتی تو مزدور ہی ہے لیکن ان کے جو رائٹس ہیں ان کے جو قانون کے مطابق ان کے رائٹس کو تھوڑا سا ان کے حقوق کو تھوڑا سا کم سمجھا جاتا ہے تو ایکول ریمونیریشن فور ایکول ورک یہ آئیلو کا کنونشن سو ہے ہنڈرڈ ہے جو یہ کہتا ہے انٹرنیشنل لیبر اورگنائزیشن ہے جو مزدوروں کے کوئی بھی گریوینسز ہو وہ انٹرنیشنل لیبل پر اس کو اٹھاتے بھی ہیں اور وہاں پہ اگر آپ کا کوئی ایسا پرابلم مسائل چل رہے ہیں جو پاکستان میں حل نہیں ہو رہے تو آپ آئیلو میں انٹرنیشنل لیبر اورگنائزیشن جو یو این کے انڈر آتی ہے آپ وہاں پر اپنا وہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پر اٹھا سکتے ہیں اس کا دفتر جو ہے وہ جینیوہ میں ہے تو یہ پاکستان میں یہ آئیلو کا کام یہ کہ یہ مختلف کنونشنز جو ہیں وہ بناتے ہیں جو ہوم بیسٹ ورکر کے حوالے سے بھی ہیں مزدوروں کے حوالے سے بھی ہیں خواتین ورکر کے حوالے سے بھی ہیں تو میں جو ایکول ریمونیریشن کے ایک سے کام کا خواتین کو ایک سا معافضہ نہیں ملتا تو جب ہمیں سی بی اے لیٹر مل جاتا ہے تو ہمارا یہ رائٹ بن جاتا ہے ہمیں یہ قانونی حق مل جاتا ہے کہ ہم جا کر انتظامیہ سے خواتین ورکر کے لیے بھی بات کریں اور مزدور ورکر کے لیے بھی بات کریں اور مزدوروں میں خواتین مزدور کی کوئی اسطلاح نہیں ہوتی چاہے وہ اگر خواتین ہیں وہ بھی مزدور ہیں اور اگر مرد ہیں وہ بھی مزدور ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ مزدوروں کی ٹریڈ یونین ان کا قانونی حق ہے جو ان کو اکٹھے ہو کر جدوجہد کر کے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے اب چیلنجز کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو پاکستان کی میں بات کرتی چلوں پوری دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ ہمیں علاج مالجے کی جو سہت کے جو سہولت دی جاتی ہے وہ پوری دنیا میں دی جاتی ہے لیکن پاکستان میں جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں ہم سوشل سیکیورٹی کے تحت مزدوروں کو ریجسٹر کیا تو جا رہا ہے لیکن کیونکہ یونین سازی جو ہے وہ صرف دو پرسنٹ ہے پاکستان میں اس لیے سوشل سیکیورٹی یہ جو جس کے تحت مزدوروں کو صحت کی سہولیات ملتی ہیں اور دیگر سہولیات ملتی ہیں جیسے اگر کوئی مزدور مر جاتا ہے تو اس کو اس کا گروپ انشورنس جو ہے وہ مالکان بھی جمع کرواتے ہیں اور مینجمنٹ کی طرف سے جمع ہوتی ہے اور وہ ورکر ویلفیر فنڈ میں بھی جاتی ہے اور اس کے تھرو بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں ایڈوکیشن سیس کے بچے اگر سکولرشپ لینا چاہتے ہیں مزدوروں کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو سکولرشپ بھی ملتا ہے تو میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کے لیے ہمیں بہت زیادہ فائٹ کرنی پڑتی ہے میریج گرانٹ ہو گئی کہ اگر کسی مزدور کے بچے بچی کی شادی ہے تو وہ گرانٹ جو ہے وہ مالکان نہیں دیتے جہاں پہ یونین نہیں ہے یونین سازی نہیں ہے وہاں پہ یہ سب کچھ نہیں دیا جاتا اور کیونکہ دو پرسنٹ یونینز جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹری ہے بہت سارا مزدور جو ہے وہ ٹریڈ یونین کے جو حقوق ہیں ان سے ان کے حقوق جو ہیں وہ پامال کیا جا رہے ہیں تو ٹریڈ یونین بننا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے متحدہ جدوجہد جو ہے وہ بہت ضروری ہے خالی سوشل سیکیورٹی کے لیے ہمیں جدوجہد نہیں کرنی ہوتی بلکہ جب ہم سوشل سیکیورٹی کے تحت ریجسٹر ہو جاتے ہیں جیسے سندھ میں جو ہے سندھ انسٹیٹیوٹ سندھ پیسی پاکست پنجاب میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف پنجاب سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن اسی طرح سندھ میں ہیں اسی طرح کے پی کے میں ہیں اور اسی طرح اور صوبوں میں بلوچستان میں ہیں تو اس کے تحت ہمیں کچھ پروٹیکشن جو ہے وہ ملتی ہے لیکن یہ ادارے بننے میں بھی مزدوروں کی ایک بہت بڑی جدوجہد جو ہے طویل جدوجہد جو ہے وہ شامل ہے اور اب اگر کوئی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو میرے خیال میں یہ بہت غلط ہوگا اور یہی وہ قانونی حق ہیں جو ہم اپنی یونین سازی اکٹھے ہو کر مزدوروں کو لے کر دیتے ہیں اور اگر یونین نہیں ہے تو مزدور اس حق سے محروم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں حکومتی سطح پر جن جن کمیٹیز میں ہم بیٹھے میں ہیں جہاں جہاں بھی ہم خباتین ورکرز ہوں چاہے مرد ورکرز ہوں چاہے مزدوروں کے کوئی بھی نمائندے چاہے وہ ایو بی آئی میں بیٹھے میں ہو چاہے وہ ورکرز ویلفر فنڈ کی جی بی میں بیٹھے ہیں جنرل باڈی میں بیٹھے ہو چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کی جنرل باڈی میں بیٹھے ہو آپ ان کے حقیقی نمائندے اگر نہیں ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر آپ مزدوروں کے لئے بات نہیں کر سکتے تو بہت سے مسائل سے ہم دو چار ہیں ٹریڈ یونین تحریکیں بھی لیکن ہم ان کے درمیان میں رہ کر کوشش کرتے ہیں کہ مزدور تحریک کو فعال کرنے کی ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے حقوق لے کر دینے کی لیکن اگر لے کر نہیں دیے جاتے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ایک منظم تحریک کے ذریعے ایک منظم آواز ایک آواز ہو کر آپ اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے حکمرانوں تک پہنچا سکتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹریڈ یونین سازی بہت ضروری ہے اور آج اگر یہ دو فیصد یا تین فیصد رہ گئی ہے تو اس میں بہت سے مسائل ہیں چیلنجز رہے ہیں ٹریڈ یونین تحریک کو بھی اور سب سے بڑا چیلنج جو یہ رہا ہے پاکستان میں جمہوریت نہیں رہی تھی اور جمہوری حقوق کو پامال کیا گیا اور ڈکٹیٹرشپ جو آمریت جسے کہتے ہیں آمریت ہمارے سر پہ مسلط رہی اور پاکستان کو بنے وے ستر سال سے زیادہ ہو گئے تو اس میں سے آپ لگا لیں کہ 65 سال تو آمریت رہی 60 سال آمریت رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ ملا جمہوری حکومتوں کو آنے کا تو جب آمریت آتی ہے تو وہ جب جمہوری انسٹیٹوشن ہوتے ہیں چاہے وہ ٹریڈ یونین ہو چاہے وہ پارٹیز ہوں پولیٹیکل سیاسی پارٹیاں ہوں چاہے وہ سیول سوسائٹی کی تنظیمیں ہوں وہ کوشش کرتے ہیں آمریت نے ہمیشہ پاکستان میں یہ کوشش کی کہ ایسے اداروں کو ختم کرنے کی جو لوگوں کے حقوق کی جو مزدوروں کے حقوق کی جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جو خواتین کے کسانوں کے اور بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہی چیلنجز جو تھے ٹریڈ یونین نے بھی فیس کیے آمریت کے دور میں اور اسی دور میں جب ٹریڈ یونین تحریک بن رہی تھی سب سے پہلے میں زیاہ الحق کے دور کو لے کر چلوں گی کہ جب زیاہ الحق کا دور آیا آمریت آئی تو اس وقت مزدور تحریک کو جس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے اور خصوصی طور پر اس تحریک کو جو بائیں بازو کی تحریک تھی جو کہتی تھی کہ پاکستان میں ملے جو ہیں مزدوروں کی ہیں اور کھیج جو ہے وہ کسانوں کا ہے اور پاکستان میں یہ جو سرخ جھنڈا ہے یہ سرخ جھنڈے کے سائے تلے ہم سب ایک ہو کر جو لیفٹ آئیڈیالوجی رکھتے تھے جو بائیں بازو کی سوچ رکھتے تھے ان کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا اور پچاسی کے دور میں زیالحق کا جو دور تھا ایک کاسی سیونٹی ایٹ میں ظلفکار علی بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ بہت برے حالات ہو گئے اور سب سے زیادہ میں سمجھ دی ہوں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہاں پر پروٹیکٹ نہیں کروں گی لیکن بھٹو صاحب کے دور میں جتنے قانون سازی ہوئی یا پاکستان کو جتنا آئین ملا یا مزدوروں کو جتنی آواز دی گئی اس کے بعد عامریت کے دور نے آ کر بلکل وائٹ واش کر دیا اور مختلف فیکٹریوں سے لوگوں کو نکالا گیا جو انسانی حقوق کی بات کرتی تھی جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی تھی جس میں آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی دوسری سیبل سوسائیٹی کی تنظیموں کے ساتھ تھے اور ہم لوگ عورتوں کے حقوق کی بھی بات کر رہے تھے اور مزدوروں کے حقوق کی بھی بات کر رہے تھے تو اس یونین سازی کا یہ ہوا کہ ہمیں مختلف فیکٹریوں سے نکال دیا گیا پورے پاکستان میں ٹریڈ یونین کو ختم بڑے منظم طریقے سے کیا گیا اور لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا اور اس میں یہ جب بعد میں جمہوری حکومتیں آئیں سو کال کچھ حکومتیں بہتر آئیں کچھ نہیں بھی بہتر آئیں لیکن کم از کم جمہوری حکومت میں آپ اپنی آواز کو بہت موثر طریقے سے اٹھا سکتے ہو اور آپ کہیں بھی جا سکتے ہو لیکن آمریت کے دور میں آپ کو اٹھا کر جیلوں میں بند کرنا آپ اپنی تحریک کو اگر آگے لے کر جا رہے ہیں تو آپ پر اس قسم کے cases بنا دینے کہ جو دہشتگردی کے cases اور جو مزدور یونین جو بھی جہاں پہ بھی بنتی رہی ہے وہاں پہ دہشتگردی کے cases terrorist act کے تحت بنائے گئے اور اگر یونین بنتی تو وہاں پہ فوری طور پر دوسرے دن مزدوروں کو نکال کر ان کو termination notice دے دیا جاتا کیونکہ پاکستان میں کوئی کسی قسم کا قانون تو جنگل کا قانون یہاں پہ لاغو کیا گیا اور اس جنگل کے قانون میں سے بھی اگر ہم نے اس تحریک کو آگے چلایا ہے مزدوروں کی ایک منظم تحریک بنانے کی کوشش کی ہے اور جتنے بھی مزدوروں نے آواز اٹھائی ہے میں ان کی اس تحریک کو سلام کرتی ہوں ہمیں ناکامیاں بھی ہوئیں trade union تحریک میں ہمیں challenges بھی آئے ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہم نے cases بھی بھکت آئے ابھی بھی نای آرسی میں ہمارے cases جو ہیں وہ مختلف چل رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی call آئیے اور جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ آئیں کل آ کر اپنی شہدتیں ریکارڈ کروائیں اور تاکہ نای آرسی میں جو آپ کے cases ہیں ان کو وہ کیا جائے تو کیوں یہ cases کیوں بنتے ہیں کہ جب ہم trade union بناتے ہیں تو وہاں پہ سرمایہ دار یہ نہیں چاہتا کہ مزدوروں کی کوئی آواز ہو وہ اپنے حق کی بات کریں وہ سرمایہ میں سے اپنا حصہ مانگیں جو ان کا جائز حق ہے جو سرمایہ دار چاہتا ہے کہ وہ ان کو نہ دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے challenges ہم نے trade union تحریک نے برداشت کیے اور as a woman activist تو میں آپ کے سامنے بلکل کھل کے کہوں گی کہ پاکستان میں trade union تحریک میں خواتین مزدور جو ہیں وہ بہت کم سامنے آئی ہیں اور اس کی بہت سی وجوات ہیں وہ خالی اب اس کا trade union کو الزام نہیں لگا سکتے اس کا ایک پروپیگنڈا ہے مزدور تحریک کے خلاف جو بڑا مضبوط پروپیگنڈا تھا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں یہ لوگ گنڈے ہیں یہ موالی ہیں یہ مزدوروں کے حق کی بات کرتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کس کا ہے یہ استثالی قوتوں کا ان سرمایہ داروں کا اور ان کے ہواریوں کا جو نہیں چاہتے پاکستان میں مزدور تحریک اکٹی ہو مزدور اکٹے ہو وہ نچکاری کے خلاف جو پرائیوٹائزیشن ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں وہ آواز اٹھائیں کہ منیمم ویج ہمیں کیوں اتنی کم دی جاری ہے جو کم از کم تنخواہ اتنی دی جائے جو جس میں ایک انسان عزت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گزارہ کر سکے تو میں سمجھ نہیں ہوں کہ یہ ہمارے جائز حقوق ہیں جن کو لینے کے لیے ہم نے سٹرگل کی اور ہم کر رہے ہیں اور آمریت نے ہمیں بہت زیادہ چیلنجز ہوئے اور ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ چیلنجز ہیں ہم کوئی اتنے خوش نہیں ہیں کہ موجودہ جو کوئی بھی حکومت آئی کہ اس نے ہمارے لیے بہت آسانیہ پیدا کی ہم بچے ہیں تو کس وجہ سے بچے ہیں کہ کیوں کہ ہم جتنے بھی ہیں منظم ہیں اور ایک تحریک کی شکل میں ہیں اور اکٹھے ہو کر جدوجہد کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں میں بہت اپٹمیسٹک ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنا رول ایس بینگ ایکٹیویسٹ بینگ اٹریڈ یونینیسٹ اور بینگ ایسیویل سوسائیٹی ہم اس کو ادا کرتے رہیں گے چاہے ہم تھوڑے ہیں چاہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو چاہے وہ عورت مزدور کے حقوق کی بات ہو چاہے وہ مزدور کی بات ہو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہمیں اپنے حقوق متحد ہو کر مل کر اور اکٹھے ہو کر حاصل کرنے اس میں بہت سے مسائل ہیں بہت سے میں سمجھتی ہوں گھمبیر مسائل ہیں کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کو اجازت نہیں دیتے آپ کے فیملی آپ کو اجازت نہیں دیتی سرمایہ داروں کا موثر پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ٹریڈ یونین تحریک جو ہے وہ مضبوط ہو لوگ اکٹھے ہو اور اکٹھے ہو کر اپنے حق کی بات کریں اور اسی لیے جب آپ ٹریڈ یونین بناتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے دن ملازمتوں سے لوگوں کو نکال دیا جائے اور پھر ہم ان کو ملازمتوں کی بحالی کے لیے ان کے کیسز لڑتے ہیں اور کوٹوں میں جاتے ہیں مختلف کوٹ لیبر کوٹ نمبر ون لیبر کوٹ نمبر ٹو لیبر کوٹ نمبر تھری پھر ہائی کوٹ اور پھر اسی طرح سے سپریم کوٹ میں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا پاکستان میں ہم نے عامریت کے دور میں بھی کیا جو بھی حکومتے رہی ہیں وہ سرمایہ داروں کی پپٹ رہی ہیں سرمایہ داروں کی ان کی بنائیوی پولیسیوں پر چلی ہیں اور عامریت کی بنائیوی استحصالی قوتوں کی بنائیوی پولیسیوں پر چلی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر تحریک کو متحد ہو کر مضبوط ہو کر ایک آواز ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ٹریڈ یونین تحریک کے چیلنجز میں جیسے میں نے ابھی بات کی تو ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ایک ایز خاتون لیڈر ہونے کے ناتے یا ایکٹیوست ہونے کے ناتے جو ہمارے ملک میں جو پدر شاہی نظام ہے اور جو جاگیر درانہ نظام ہے اس کے تحت خواتین کو آگے آنے کا بہت کم موقع دیا گیا ٹریڈ یونین کی تحریک میں اور ان کو اس نظام کے تحت ان کی فیملی نے بھی ان کے خاندان نے بھی کوئی بہت زیادہ انکارج نہیں کیا اور جو بھی خواتین آئیں اس تحریک میں جس میں سبیہ شکیل ہے جس میں کنیز فاطمہ ہے جس میں سیدہ فاطمہ ہے یا میں ناچیز جو آپ کے سامنے روبینہ جمیل بیٹی ہوئی ہوں جو بھی یہاں پہ خواتین آئیں مزدور تحریک کے اندر انہوں نے اپنی فیملی کو پورے طریقے سے مطمئن کیا اور ان کو ایگری کیا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ کام ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم اپنے لیے یہ فیلڈ چنتے یہ مزدوروں کی اس یونین میں یا فیڈریشنز میں اپنی جگہ بناتے اور کیونکہ پیدر شاہی نظام تھا تو ٹریڈ یونین تحریک میں بھی مرد حضرات بھی ان کے اندر بھی ایکسپٹنس بہت کم ہے کہ وہ خواتین کو برداشت کر سکیں اور کوئی ایسا تربیت بھی نہیں کی گئی ان کی کہ وہ ایز ای لیڈر جو ہے وہ سامنے آتی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری رہی ہے اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ہم نے ماضی میں بھی کام کیا کہ خواتین ورکرز میں ہم ایک بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کو متحرک بھی کیا ہے اور آگے بھی ہم ان کو متحرک کریں گے کیونکہ یہ جو جاگیر درانہ نظام ہے اور یہ پیدر شاہی نظام جو ہے اس کے تحت چیلنجز بہت زیادہ ہے ایک خواتین ایک خاتون ایکٹویسٹ ہونے کے ناتے ایک خاتون لیڈر ہونے کے ناتے آپ اگر ایک مرد کو بٹھائیں گے اور اگر وہ ہی بات کرتا ہے تو مرد حضرات جو ہیں اس بات کو بہت آسانی سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں لیکن اگر ایک خاتون بات کرتی ہے تو اس کو خود ٹریڈ یونین کے اگر لیڈر ہی اس کو اتنی ایکسپٹنس نہیں دیتے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غلط بات ہے اور اس میں ہمیں اپنی جگہ خود بنانی ہے اور ہم آئے بھی اسی لیول پہ آئے ہیں کہ ہم نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے نہ ہم نے مردوں سے ہم نہیں کہتے اگر ہمارے اندر اتنی کیپبلیٹی ہے ہم آگے نکل سکتے ہیں تو ہمیں آگے نکلنا چاہیے اور ہمیں آگے جانا چاہیے اور ان کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے اور یہ حکومتوں کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ جو بھی ٹریڈ یونین تحریک میں آگے آ رہی ہیں ان کو آگے آنے کا موقع دیں اور ان کو آگے آنا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہو کہ اگر کسی بھی ٹریڈ یونین میں تنظیم میں خواتین جو ہیں وہ آگے آتی ہیں اس کا ہراول دستہ بنتی ہیں یا وہ برابری کی سطح پر ٹریڈ یونین میں آگے ہو کر چلتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی فیکٹریز ہیں جہاں پہ پورے پاکستان میں جہاں پہ خواتین ورکرز کام کر رہی ہیں وہاں بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت کم فیکٹریز میں یونینز ہیں یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں انڈیپینڈنٹ ہماری میمبر ضرور ہیں لیکن بہت کم ادارے ہیں جہاں پہ خواتین ورکرز کو یونینز آزی کی کے لیے آگے ٹریننگ بھی دی جائے تربیت بھی دی جائے اور ان کو آگے آنے کا موقع بھی دیا جائے تربیت بھی دی جائے